السلام علیکم آج قابلی فلوگ کی دوسرے قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں بھاجہ مشتاق شادی کر کے آتو گئے ہیں لیکن بہت پریشان ہے شادی کا فنکشن ہے اور سب ان کو عجیب عجیب مزر سے دیکھ رہے ہیں اور لیکن وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں تو یہ گھر کے کام کاج میں مدد کیلئے لائے ہوں اور ان سے مہانہ بیزار روپے دیں گے ان کی دیورانی اور سب بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن ان کی خود ساختہ منگی تر پریشان ہوتی ہے اور اسے دیکھتے کہ یہ لڑکی ہے کون اور یہ حج مشتاق اسے کہاں سے لے آئے ہیں اور وہ چیمگوئیاں کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے اور ان کی جٹھانی جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے اسے کیا کام آتے ہیں گھر کے اور پھر سب جو ان کی جٹھانی کی بہت ہوئے وہ بھی پریشان ہوتی ہے چونکہ اس کے بچے نہیں ہوتی وہ سمجھتی ہے کہ کہیں میرا میاں اسے شادی نہ کر لے کیونکہ چونکہ میاں کہتا ہے کہ میں اسے شادی کر لیتا ہوں اور یہ کہ یہ گھر کے کام بھی کرے گی بربینیا جو ہے وہ اپنے گھر کے کام میں سب کی مدد کر رہی ہے سب اسے بہت خوش ہیں اور وہ بھر چڑھ کے اسے قابلی پلاو بنایا مکہی کے اساکی روٹی بھی سیکھی بنانا اور اب اسے اردو بولن بھی آگئی ہے اور سب اسے بہت خوش ہیں اس کے جٹھانی بھی اور باقی سب بھی شادی کی فنکشن میں حاج مشتاق اس کی لیے بہت اچھے اچھے ڈریسز خرید کے لاتے ہیں حاج مشتاق خود بھی بہت اچھے ڈریسز اپنے لاتے ہیں بربینیا کے کہنے پہ اور یہ دیکھیں سب کا شک جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ واقعی شاید ان کا کوئی آپس میں تعلق ہے اور حاج مشتاق اور بابینیا شادی کی فنکشن میں بھر چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ دوسری کس جو ہے اس کا احتتام ہو جاتا ہے یہ شاہین آتی ہے اور جب وہ بابینیا کو حاج صاحب کو چاہے دیتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس لڑکی سے آپ کا کیا تعلق ہے اور وہیں پہ یہ دوسری کس کا احتتام ہو جاتا ہے